موسیقی یومی جمہوریہ پر ہزاروں احتجاجی کسانوں کی ٹریکٹر پریڈ احتجاج کے دوران پور تشدد جھڑپے ہندوستان میں نئے ذرائی قوانین کے قلاب احتجاج کرنے والے ہزاروں کسان مختلف رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے دارالحکومت نئی دہلی میں اپنے ٹریکٹروں سمیت داخل ہوئے جس کے بعد پولیس سے جھڑپوں میں ایک کسان کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں کسانوں کی تنظیم متحدہ کسان مورچے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری تمام کوچشوں کے باوجود کچھ دیگر تنظیمیں اور کچھ غیر سماجی اناثر اب تک پور امن رہنے والی تحریک میں شامل ہو گئے انہوں نے ہمارے راستے اور ڈسسپلین کی کلاپ وردی کر کے قابل مضمت اقدامات کیے ہیں ہمارا ہمیشہ سے یہی خیال رہا ہے کہ امن ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ان حرکتوں سے تحریک کو نقصان پہنچا ہے کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں ہے انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ کسانوں کی سنیں اور ملک کے مفاد میں زراد کے خلاف قانون کو واپس لے لیں ریاست پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ دلی میں مناظر حیران کن ہیں بعض اناثر کی جانب سے کیے گئے پرت تشدد اقدامات ناقابل قبول ہیں اس سے پرامن کسانوں کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا کسان لیڈروں نے بھی اس سے لا تعلقی ظاہر کی ہے عام آدمی پارٹی نے بھی دلی میں کسان پرٹ کے دوران ہونے والے تشدد کی مضمت کی ہے پارٹی نے کہا کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ وفاقی حکومت نے حالات کو اس حد تک متاثر ہونے دیا عام آدمی پارٹی نے بیان جاری کیا کہ تحریک گزشتہ دو ماہ سے پرامن طریقے سے جاری تھی کسان رہنماوں نے کہا ہے کہ جو لوگ آج تشدد کے لیے ذمہ دار تھے وہ تحریک کا ایک حصہ نہیں تھے بلکہ باہر سے آنے والے اناثر تھے وہ جو بھی تھے تشدد نے یقینی طور پر تحریک کو کمزور کیا ہے جو اب تک اتنے امن اور ڈسپلین کے ساتھ چل رہی تھی احتجاج میں پولیس والوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات بھی ہیں اور دہلی کے جائنٹ کمیشنر علوک کمار نے تنبیہ کی ہے کہ پولیس اہل کاروں پر تشدد کرنے والوں کے قلاف قانونی کاروائی کی جائے گی کسانوں نے حکومت کی جانب سے دارالحکومت کی داخلی اور اندرونی سڑکوں پر رکھے گئے کنٹینرز اور سمنٹ کے بھاری بلک ٹریکٹروں کے ذریعے ہٹا کر راستے کھول دیئے جبکہ پولیس کسانوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ آنسو گینس اور لاتھی چارج کا استعمال کرتی رہی کسانوں کے ایک بڑی تعداد لاکھ کلے تک پہنچ گئی اور سائنکڑوں مظاہرین کلے کی فصیل کے اس مقام پر کھڑے پرچم لہراتیں دکھائی دے رہے تھے جہاں روایتی طور پر ہندوستان کے یوم آزادی پر قومی پرچم لہرائی جاتا ہے کسانوں اور پولیس کے درمیان شہر میں کئی جگہ جھڑتے ہوئی ہیں دہلی کے پولیس کمیشنر ایس این شیرے واسطوں نے کہا ہے کہ کسان پریٹ کے دوران ہونے والے تشدد میں متعدد پولیس اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ اس دوران عوامی املاق کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے ٹریکٹر ریلی کے لیے وقت اور راستہ کئی اجلاسوں کے بعد تائے کیا گیا تھا لیکن کسان ٹریکٹر ریلی کو مقررہ روٹ کے بجائے کسی اور جگہ سے لے آئے اور وہ بھی مقررہ وقت سے پہلے پولیس نے کسانوں کو اس ریلی کے لیے شہر کے تین نواہی علاقوں میں محدود پریٹ کی اجازت دی تھی لیکن کسان دلی کا یہاتہ کرنے والی مرکزی رنگ روٹ پر ریلی نکالنے پر مسیر تھے پنجاب، بھریانہ، مغربی، اتر پردیش، راجستان اور کئی دیگر راستوں سے ہزاروں کسان اپنے ٹریکٹر لے کر دلی کے نواہ میں پہنچے اور پھر وہ مختلف اطراف سے دارالحکومت میں داخل ہو گئے نئی دہلی میں موجود ٹرکوں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جا رہی ہے جبکہ اس ریلی کو کسانوں کی طاقت کا مظاہرہ قرار دیا جا رہا ہے واضح رہے کہ ہندوستان کے کسان حکومت کی جانب سے بنائے گئے نئے ذریع قوانین کے قلاب گدشتہ دو ماہ سے احتجاجی دھرنے دے رہے ہیں یہ احتجاج دلی کے نواہ میں تین مختلف مقامات پر جاری ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں کسان اور ان کے قاندان شریک ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ یہ متنازہ قوانین واپس لیے جائیں کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ ان سے انہیں اپنے اناج کی فروخت کے عوض مناسب دام نہیں مل سکیں گے اور مقامی منڈیوں پر نجی تاجروں کا خبزہ ہو جائے گا کسانوں کو سب سے زیادہ تشویش اس بات پر ہے کہ مقامی منڈیاں ختم ہو جائیں گی اور ان کے پاس صرف ایک ہی رافتہ رہ جائے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر انہیں نجی قریدار مناسب قیمت ادا نہیں کریں گے تو ان کے پاس اپنی پیداوار کو منڈی میں فروخت کرنے کا راستہ نہیں ہوگا اور ان کے پاس سعودے بازی کرنے کے لیے کوئی موقع باقی نہیں رہے گا حکومت کا کہنا ہے کہ منڈیوں کا نظام جاری رہے گا اور وہ کم از کم امدادی قیمت جسے ایم ایس پی بھی کہا جاتا ہے اسے ختم نہیں کیا جا رہا ہے لیکن کسان اس پر اقین نہیں رکھتے انٹرنیٹ سرچنگ انجین گوگل نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی بہتروے سالگیرہ کے موقع پر ڈوڈل پر ہندوستانی ثقافت کی جھلک پیش کر ملک کے عوام کے تائیں نیک قاہشات کا اظہار کیا مختلف خصوصی موقعوں کی طرح گوگل نے اس بار بھی ڈوڈل بنا کر ملک کی تاریخ اور ثقافت کی جھلک پیش کی ہے ڈوڈل کو ترنگے کے رنگوں میں رنگنے کی کوشش کی گئی ہے سب سے آگے کھڑے لوگ بھرے اور زافرانی رنگ کی پوشاک پہنے نظر آ رہے ہیں پیچھے کی جانب زافرانی رنگ کی خوبصورت پرانی عمارت نظر آ رہی ہے اور گوگل کا نام نیلے رنگ میں لکھا گیا ہے موڈرنا ویکسین کورونا ویرس کی تمام اقسام کے خلاف کام کرتی ہے امریکی دوہ ساس کمپنی کے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ موڈرنا کی کوئڈ ویکسین برطانیہ اور جنوبی افریقہ میں پائے جانے والے وبائی کورونا ویرس کی نئی اور زیادہ متعددی اقسام کے خلاف بھی کام کرتی ہے کورونا ویرس کی نئی اور متعددی اقسام پر لیبرٹری میں کیے جانے والے تذیعوں اور تجربوں سے بھی بات سامنے آئی ہے کہ موڈرنا ویکسین میں موجود کورونا ویرس کی انٹی بوڈیز نئی اقسام کو پہچان سکتی ہیں اور ان کا مقابلہ کر سکتی ہیں اس بات کی تذدیخ کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے تاکہ یہ اقینی بنایا جا سکے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کارگر ہے جنہیں موڈرنا ویکسین لگائی جا چکی ہے کورونا ویرس کی نئی اقسام تیزی سے مختلف ممالک میں پھیل رہی ہیں کورونا ویرس کی نئی اقسام کی وجہ اس ویرس میں تبدیلیاں آئی ہیں یا اس نے اپنی خصوصیات تبدیل کی ہیں جس کا مطلب ہے کہ وہ عالمی وبا کی شکل اختیار کرنے والے ابتدائی کورونا ویرس کی اصل حالت سے کہیں زیادہ آسانی اور تیزی سے انسانی قلیوں کو متاثر کر سکتے ہیں ماہرین کا خیال ہے کہ برطانیہ میں سامنے آنے والی کورونا ویرس کی قسم جو گزشتہ برس ستمبر میں سامنے آئی تھی انسانی جسم میں ستر فیصد زیادہ تیزی سے منتقل ہو سکتا ہے دنیا بھر میں تیار کی جانے والی موجودہ کورونا ویکسین ابتدائی ویرس کے اعتبار سے تیار کی گئی ہیں لیکن سائنس دانوں کا خیال ہے کہ انہیں ابھی بھی نئی اقسام کے خلاف کام کرنا چاہیے حالانکہ شاید ایسا نہیں ہے برطانیہ کے سہت کے حکام نے پہلے ہی نیشنل ہیلت سرویزس کو موڈرنا کی ویکسین کے استعمال کی منظوری دیتے ہوئے اس کو لگانا شروع کر دیا ہے یہ ویکسین بھی فائزر کی تیار کردہ ویکسین کی طرح کام کرتی ہے جس کی پہلی ہی برطانیہ میں لگانے کی اجازت دی جا چکی ہے برطانیہ میں 6.3 ملین سے زیادہ خوراک لگائی جا چکی ہے مکتوب ریاد من جانب کین واصف سفارت کانہ ہند ریاض میں 72 ماہ یوم جمہوریہ ہند روایتی طور پر منایا گیا کوئٹ کی پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک محدود تعداد میں مہمانان کی شرکت کے ساتھ اس تقریب کا احتمام ہوا ڈاکٹر او صاحب سعید نے سفارت کانہ ہند ریاض پر قومی ترنگا لہرا کر یوم جمہوریہ تقریب کا افتتاح کیا پرچم کشائی کے بعد سفیر ہند نے صدر جمہوریہ کا پیام پڑھ کر سنایا جس کے بعد انڈین اسکول کے طلبہ و طالبات نے ایک رنگہ رنگ کلچرل پروگرام بھی پیش کیا یوم جمہوریہ کے سلسلے میں معروف تعمیراتی کمپنی شاپور جی پالن جی نے کون کا اتیہ کیم کا احتمام بھی کیا جس کا افتتاح بھی سفیر ہند ڈاکٹر او صاحب سعید نے کیا سفارت سے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق حضب روایت سفارت خانے نے پچیس جنوری کی شب یوم جمہوریہ ڈینر کا احتمام بھی کیا یہ ڈینر فائسلہ ہوتل میں منقض ہوا جس میں محدود تعداد میں ہندوستانی اور سعودی بزنسمن نے شرکت کی سفیر ہند اور دیگر سفارت کاروں نے مہمانان کا استقبال کیا